بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہینا حمید ایک بہت ہی آسان سی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم بنائیں گے اپنے کچن میں چکن کی کچوریاں اور بہت ہی آسان ویو میں بنائیں گے چکن کچوری کی فلنگ کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے مرچ میں آپ کو بتا دیتی ہوں آدھا کلو کیمہ چھوٹی پیاز ہے ایک گاجر ہے لسن ادھرک کا پیسٹ ہے بھری مرچ آپ اپنے تیسٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں سوکہ دھنیا ایک ٹیبل سپون ہے زیرہ ایک ٹی سپون ہے مسالہ ہاف ٹی سپون ہے ہلدی پاوڈر ایک ٹی سپون لینا ہے کالی مرچیں ہیں ہاف ٹی سپون آپ نے لینا ہے اور اس کے بعد کٹیوی لال مرچ لینا ہے ون ٹیبل سپون نمک اپنے حساب سے آپ نے لینا ہے شملا مرچ اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں اس لئے میں ڈال رہی ہوں کچوریوں کی ڈو بنانے کے لئے کپ میں ڈال رہی ہوں یہ دو کپ لینا ہے اس لئے آپ کے سامنے کر رہی ہوں کہ آپ کو کپ کا اندازہ ہو جائے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں گے ٹی سپون ڈال رہی ہوں گھی ٹو ٹیبل سپون گھی ڈال سکتے ہیں ایک ٹیسپون اجوائن بھی ڈالیں گی اپنے ٹیسپون اپنے مکس کرنا ہے پہلے گھی بہت اچھے طریقے سے مکس ہو جائے ٹھیک ہے یہ سب مکس ہو گیا ہے گی اس میں جب آپ یہ مٹھی اس کی پکڑیں اور اس کی اس طرح سے مٹھی بن رہی ہو تو اس کا مطلب یہ اچھے طریقے سے مکس ہو گیا ہے اب اس میں ہم پانی ڈالیں گے ٹیار کر لیا یہ دیکھیں کس طرح یہ دو میری بہت زیادہ ہارڈ بھی نہیں ہونی چاہیے اور بہت ساپ بھی ہونی چاہیے اس کو ہم پندہ منٹ کے لیے رکھ دیں گے کور کر کے دو چمج میں نے آئل ڈالا ہے دو ٹیبل سپون اس میں یہ لسن جائے گا اس کو لائٹ سا براؤن کریں اس کو لائٹ سا اس کا گلر چینج ہو گیا اس کے بعد اس میں پیاز ڈالے گا پیاز کو بھی بس ہلکا سا سوتے کرنا ہے اور اس کے بعد اس میں کیمہ ڈال دیں گے پیاز کو آپ نے فرائے نہیں کرنا براؤن نہیں کرنا بلکل ہلکا سا بس اس کا کلر چینج ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے کیمہ ڈال دینا پیاز 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 کھنی ڈالی سوکر دنیم پیاز ڈال مریچ سابت پیاز 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 ہے کہ کافی حد تک یہ ڈرائی ہو گیا اب اس میں ہم یہ سبزیاں ایڈ کریں گے گاجر اور بند ہوگی اچھی طرح سے ساف کریں کیونکہ شملا مرچ بھی ایڈ کر دیں گے اس میں یہ شملا مرچ بھی ایڈ کر دیئے میں نے آپ آج کو سا سا تیز کر لیں گے اب اس میں ہری مرچ ڈالوں گی اب اپنے ٹیس کے حساب سے ڈال سکتے ہیں سبزیاں کو زیادہ نہیں پکا نا یہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ دو ہماری تیار ہیں بلکل یہ دیکھیں سوفٹ سی ڈو ہے اور اس کے بعد ایک امیلہ ہی بنانی ہوگی اس کے لئے ہمیں دو چمچ میدہ چاہیے اور دو چمچ گھی چاہیے اور اس کو اپنے اچھا سا مکس کر لینا اگر آپ پھیلہ ہی جو ہے نا یہ تھوڑا سی ہارڈ ہو تو آپ اس میں تھوڑا سکھی اور ایڈ کر سکتے ہماری سٹسپنگ تیار ہو گئی ہے اب اس کو ہم تھنڈا کرنے کے لئے باؤل میں ڈالیں گے اس کو باؤل میں ڈالیں گے لیکن یہ تھنڈا ہو گیا ہے ٹھیک ہے سٹسپنگ کبھی بھی آپ نے گرم گرم نہیں ڈالنی اس میں تھریا مکس کرتی ہوں یہ آپ اپنے حساب سے جتنا آپ ڈالنا چاہیے یہ آپ نے ایک جیسے پیڑے بنا کے رکھ دینیاں ٹھیک ہے سارے اور ان پر ہلکا سا آئل لگا کے رکھنے آپ نے تاکہ یہ اوپا سے ڈرائے نہ ہو سارے پیڑے بنا لیا اب اس پر میں آئل لگاؤں گی سوکی جی اب فائف منٹس ہو گئے ہیں ان کو پیڑوں کو رکھے ہوئے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو جو ہے نا آئل کے ساتھ جو ہم نے اس کو بڑھا کرنا ہے سوکا میدہ بلکل نہیں لگا نا آپ نے یہ لئی وہ ہے جو میں نے میدہ میدے کے ساتھ اور گھی کے ساتھ بنای تھی یہ وہ لئی لگا رہی ہوں میں ہے اور اس کی پر تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں گے تاکہ اس کی جو لیئرز ہیں نا وہ اگر ٹھین آؤں ٹھیک ہے اب اس کو اٹھا کے یہاں سے ایسے دوسری طرف سے بھی ایسے ٹھیک ہے اس پہ پھر سے لئی لگائیں گے پھر سے میدہ سپرنکل کریں گے پھر اس کو اٹھا کے ایسے پھر سے لئی لگائیں گے اور میدہ سپریکل کریں گے اور یہ ایسے اس طرح سے اب یہ ایک بن گیا پیڑا یہ میں نے سارے پیڑے بنا لیا پانچوں کے پانچوں پیڑے بن گئے ٹھیک ہے اب میں ان کو بھیلوں گی اور یہ آپ نے اسی شیپ میں بھیل لیں آپ نے گول میں نہیں بھیل لیں ٹھیک ہے اب آپ نے اس میں اچھی خاصی سٹپنگ بھرنی ہے کیونکہ باہر جو کچوریاں ملتی ہیں اس میں سٹپنگ بہت کم ہوتی ہے تو آپ نے اچھی زیادہ ساری سٹپنگ اس میں ڈالنی ہے اور یہ کورنر پکڑ کے اور اس کورنر کے ساتھ ملانا ہے ٹھیک ہے اس کورنر کو پکڑ کے اس طرح سے ملانا ہے اور پھر یہ جو کورنر رہ گئے ہیں ان سب کو بھی اس طرح سے پکڑ لینا ہے یہ ایسے اب اس کو ایسے کرنا ہے آپ نے اس طرح سے اس پوٹلی کو بند کر دینا ہے جیسے کہ پوٹلی ہوتی ہے یہ یہ آپ کی ایک کچوری تیار ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو فرائے کروں گی لیکن آپ نے یہ خیال ضرور کرنا ہے کہ بلکل ہلکا گرم آئل ہونا چاہیے زیادہ گرم آئل نہیں ہونا چاہیے صرف ہم تین ڈالیں گے کڑائی میں اتنی سپیس ہے یہ دیکھیں گولڈن ڈراؤن ہو گئی ہیں ہماری کچوریاں لیکن ہم تھوڑا سا اس کو اور نیچے سے جو ہے نیچے بلی سائیڈ سے تھوڑا سا اور اس کو ہم لوگ گولڈن کریں گے یہ فرائے ہو گئی ہیں ٹھیک ہے یہ ہماری کچوریاں دیار ہیں بن کے اور بہت ہی خاصتہ بنی ہے یہ دیکھیں آپ اس کی آواز سن سکتے ہیں دیکھیں آپ آواز سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ کتنی خستہ ہیں اور میں آپ کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں کس طرح سے اس کے یہ اوپر سے لیئرز جو ہیں وہ اتر رہی ہیں اس کا مطلب کہ یہ کافی خستہ بنی ہے تو ایک میں آپ کو کٹ کے دکھاتی ہوں دیکھیں یہ خود ہی ٹوٹ رہی ہے اور یہ موں میں جا کے کھل جائے گی الحمدللہ شکر الحمدللہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی بنی ہے بہت اچھی بنی ہے ہماری کچوری یہ آپ دیکھ لیں تو الحمدللہ سے آج کی ریسپی میری بہت الحمدللہ سے اچھی بنی ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی اچھی لگی ہوگی کمیٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے اور ٹرائی ضرور کیجئے گا آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ